پراد کرنے والے پر خدا کی لعنت جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے میں اللہ کو حاصلات جان کے یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے کہ جو میں چیز دکھاؤں گا ویڈیو پر میں وہی چیز لوگوں کو گرد بھی وہی نہیں دوں گا وہی ریٹ دوں گا اللہ کے فضل سے آپ کے باہینے فہد نے یہ کاروبار کرنا ہے لوگوں کے ساتھ فراد نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی کی بری پکڑا جو اصل سوڑا بوستی کا وہ خراب ہو جاتا ہے وہ پڑا پڑا گل جاتا ہے اس نے گلنا نہیں ہے اس کی کتنی برنٹی ہے دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ میرے کسٹمر کی جوتی ہے میرا سار کسٹمر کی جوتی آپ کا سار اگر یہ سوڑ خراب ہے برنٹی بل پر لکھ کے دیں گے نا لکھ کر دی تو میں کہا میں بل پر لکھ کے دوں گا پھر ہی مال دوں گا وہنہ میں مال ہی نہیں دیں گے یہ سوڑ کی گرنٹی ہے اگر کوئی سوڑ خراب ہو رہے آپ کا بھائی حافظ پار ایک لاکھ روپا ہی نام دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمروین دکھا سکے تو میں اس وقت فیکٹری کے آؤٹلیٹ پر موجود ہوں بلکہ فیکٹری کا ہی ایک سینٹر ہے جہاں پر مطلب بڑے سے بڑی تھان بڑی سے بڑی مقدار کوئنٹی میں کپڑا آ رہا ہے تھانوں پر فولڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کر رہے ہوں گے یہاں پر اور یہی شاپ روپے پیک ہو رہا اور کٹنگ ہو رہی ہے سارا مطلب سین جو بھی ہے وہ یہی پر چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پر تیاری ہوتے ہیں اور یہی پر شاپ کیپ روپ کو یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ وہ سنٹر ہے جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کبھی آپ فیزیکلی آ کر وزڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو آج کیسی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اس مطلب سنٹر کی جو ورائٹی اور ان کی پرائیسز کیا ہیں اور کس طرح آپ جہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو کیا کہ آج کیسے ویڈیو میں اپننگ ہونے لگی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے چینل پر جنہیں جلدی سے ویڈیو کو کر دیں لائک ہو چینل کو کر دیں سبسکرائب سواہت علیہ گھنی پر ہلکا سپریس کر دیں اس سے یہ کو جو میری آنے والی ویڈیو کا اپنیڈ ہوگی وہ سب سے پہلا پلانکلو ملے گی تو شروع کرتے ہیں جسٹ اگر امیزنگ سی ویڈیو کو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا حافظ فہر صاحب موجود ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں سلام علیکم سر کیا حالی صاحب ٹھیک ہے شکر الحمدلاللہ کا قرم ہے حافظ صاحب سب سے پہلا ہے تو شکریہ دوبارہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ میرے کیا حال میں شکریہ آپ بھائیو ربزان بھائی میری خواہی سی کہ میرا جو گودام ہے میں اپنے بھائی بھائی کو دکھاؤں کہ جہاں پہ ہفتے میں چار پانچ سات خوارٹی ہی آتی ہے نائی اور یہاں سے پیک ہو کر مال جاتا ہے میری دکان پر اور وہاں سے آگے میں نے مال سیل کرنا ہوتا ہے یہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ مال پیک ہو رہا ہے وہ مال فورڈنگ لگ رہا ہے کوئی بھائی چاہتا ہے ہمیں فیدی کے لئے وزٹ کروائیں گودام کا لے آئیں گے لے آئوں گا بکی بات ہے میں کہتا ہوں وہ بس ہاں کریں یہ گودام بھی اپنا ہی ہے ذاتی میرا یہ گودام ہے اور یہاں پہ بھائی بھائی ہے کون کون سی ہیں یہاں پہ میرے پاس دس کی قوالٹی ہیں جو نہ بھی کرو بھائی آج کل میں جو مال نہ بن کر ہے مطلب ایک دن میں یہاں پہ آتا ہے پھر ختم ہو جائے پھر نہ آتا ہے ہاں جی مشروب میں آپ کو دکان پر لے کر جاتا ہوں وہاں پہ میرے پاس سو سو بھائی یہ میرے پاس سو سو پر قوالٹی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نمزان بھائی قوالٹی دینی ہے ہم نے مال بیچنا ہے ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچنا ٹھیک ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچ رہے ہیں کہ دکھاتے ہیں کچھ ہیں دیکھ کچھ رہے ہیں بیگوں میں کہنا یہ بوس کی ہے جائی پہ بیچنا شردہ پایا ہوئے حافظ صاحب آپ کے پاس ہم موجود ہیں میں ویڈیو سے پہلے آپ کا کہنا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں جو ریٹ دینے والے ہیں ہاں نہیں ہاں انشاءاللہ وہ کیا کہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنا پہنگ کھاتے کا کراہ ہے وزٹ سب بھائیوں کو بہنوں کو ٹھیک ہے وہ وزٹ بھی کروا دیا اب یہ شوپ پر لادن کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہر قوالٹی کی سوپنگ پڑی ہوئی ہے آپ کے بھائی فہد نے یہ کاروبار کرنا ہے لوگوں کے ساتھ نہ فراڑ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ہم نے مال بیچنے ہیں اپنے ضمیر نہیں بیچنے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں اتنی کی بری پکڑ ہے میرے والا صاحب نے ہر ٹائم میں یہ کی بات کہتے ہیں کہ پوتے میں کار بیٹھا وہاں حق لالدہ کنم آگے لیا چور سچ نہیں بولنا میشہ گالوں کرنی ہی ہے کہ جس گال چپ پہداری ہوئی ٹھیک ہے یہ بات میں نے اس لئے کر دیا کہ ہمارے فیصلہ بعد میں کئی بھی نا فراڑ بوت ہو رہا ہے دکھانا کچھ دینا کچھ دکھانا کچھ دینا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں فراڑ یہ اب مصبوب کی محنے پاس یہ ثونہ جہہھ ڈوڑ کا ٹھیک ہے اس کے اندر جہ ڈوڑ ہی پیک کیا یہ جہڈ ڈوڑ ہی مونتی ہوا ہو بھی ہے ھیک ہے نا اس کے تو یہ نہیں کہ دکھائیا کچھ اور ڈالا کچھ فراڑ کرنے والے پر فراڑ کرنے والے پر خدا کی لعنت جوٹ بورنے والے پر خدا کی لعنت ٹھیک ہے اللہ کو حاصلاتہ جان کے یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے کہ جو میں چیز دکھاؤں گا ویڈیو پر میں وہی چیز لوگوں کو ریٹ بھی وہی دیں گے وہی ریٹ دوں گا یہ بات چھوٹی نہیں کر رہا میں جو بات کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے کہ وہی بات پر میں پیرا بھی دوں گا آپ یہاں پر بڑے دعوے کہتے ہیں کوئی یہاں سے کوئی چیز لے جاتا ہے آپ نے کہا دیا جی یہ ہے جی وہ ہے اس کے مطلب کوئی کلر میں یا کوئی مطلب خراب ہو جاتا ہے اگر کوئی سوٹ خراب ہو جاتے آپ کا بھائی حافظ پال ایک لاکھ روپہی نام دے گا یہ میں نے اپنی دکان داری بنے پہلے سے بہت اچھی کر لی ہے اچھی دینگیں اچھے کورے ڈبل اے کے داگے کر لی وہ دینگیں کر لی ایمر جمال زمزم صفائر وہ دینگیں کر لی ہیں جن دینگوں پر آپ بندہ ریٹ نہیں بھر سکتا آپ کا بھائی حافظ پال وہاں پر ریٹ بھر رہے بنو بھول ٹھیک ہے دکھائیے گا بنو بھول یہ سردیوں کا موٹا سٹف ہے رمضان بھائی یہ بنو بھولی ہے یہ ڈبل ڈبل کی بنو ہے سیگل ڈبل نہیں ہے یہ ڈبل ڈبل کی بنو ہے اس کی اندر میرے پاس ہے پترہ کلر ڈارک بھی ہوں گے ڈارک بھی اور لائٹ بھی یہ رمضان بھائی یہ سیگل ڈبل کا بنو نہیں یہ ڈبل ڈبل کا بنو ہے آپ کو یہ مجھ سے ملے گا ایک سو پچیس روپے پر میٹر ایک سو پچیس روپے میں پر میٹر پر میٹر پیسلا بار کیا پورا پاکستان چھاڑ لو حافظ پاہر نے مول میں فل مول میں آ گیا ایک سو پچیس روپے پر میٹر آپ کو یہ سوٹ پڑے گا پانچ سو روپے کا کیا کہتے ہیں اس ریل پر کوئی اور یہ یہ چیز دے سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے نہیں اگر کوئی لے آتا ہے مجھے وہ اس پتے نے دیا وہ اینپی ہوگی اینپی وہ خدر بنو ہوگا یہ پکا ڈبل ڈبل کا بنو ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا بنو وول ٹھیک ہے کلاسک بنو لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ رمضان بھی یا بھائی یہ اپنے انشاءال یہاں پر کبھی بات کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں کہیں گے اس کے بعد میرے پاس ہے فہد سوٹنگ ڈارک کلر فہد سوٹنگ ٹھیک ہے یہ فہد سوٹنگ واشنگ دے رہے ہیں اس میں کوئی داگہ مکس نہیں پہلی بار یہ ہے ٹھیک ہے کہ ایک داگہ بوستی کا ایک داگہ واشنگ یہ پیوری ہرش ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مجھ سے ملنا ہے ایک سو چالیس روپے میٹر ایک سو چالیس روپے میٹر ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں کہ فہد سوٹنگ آپ کو پورا ملک سے نہیں ملے گی آپ کا بھائی یہ خود یہ مال بنا رہا ہے ٹھیک ہے گودام میں جہاں پہ آپ نے وزڈ گیا وہاں پہ میرے پاس کہ کوئی دا زہ ملک کی لہٹ پڑی تھی ساری پیکر والی دکان کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے یہ کپڑا اس ریٹ پر لے لی ہے جی اس ریٹ پر حافظ فہد دے رہے ہیں تو پھر کوئی نہیں دے سکتا یہ لوگ جھوٹ بولیں گے مجھ سے آگے یہ اس ریٹ پر کوئی واشنگویر پورے بزار میں ہے نہیں اوپر سے ڈائرک کلک بیٹ میں کالا بھی ہے اس ریٹ پر بیٹ میں کالا بھی ہے اچھا اس ہی ریٹ پر کالا بھی ساتھ کالا بھی ہے اس کے بعد میرے پاس پڑھ گیا ٹو ٹون ٹو ٹون ٹو ٹون واشنگویر یہ کہتے ہیں دبل ٹون نہ چمک پانچ ٹون یہ آپ کو مجھ سے ملے گی ایک سو ساٹھ روپے میٹر ٹھیک ہے سوڑ آگا مسے پڑھنا ہے چھے سو چاریس روپے کا سوڑ ٹھیک ہے چھے سو چاریس روپے کا سوڑ چاریس روپے کا سوڑ اس کے بعد میرے پاس یہ طوال کی ہے یہ دیکھیں یہ ہے عال کرم کی عل کرم کی 3D یہ پر ملے گی 180 روپے میٹر سوڑ آگا مسے پڑھنا ہے یہ بہت سات سو بیس روپے کا ایک سو ساٹھ روپے میٹر میں کوئی نہیں پڑا اپنے ویورس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ایک دخل لگا لے مال لینا نہ لینا وہ قسمت کی بات ہے سو دیکھ لیں کہ عوض فاد کتنی مولے لگوا رہا ہے یہ میرے تین دیت ہے وہ سب میرا پاندہ ذاتی قدام ہے اللہ پاکی کی مجھ پر بہت احمد ہے یہ سب میرے بائی بانوں کی دعائیں ہیں اور ان کا میں ساتھ تعاون ہے اس کے بعد میرے پاس ایک ہے یہ کلاسی قبول کلاسی قبول یہ موٹا پڑا ہے یہ موٹا ہے یہ موٹا ہے یہ ایک سو پچانی رپے میٹر سورہ کم اسے پڑھے گا ساتھ سو اسی رپے سورٹ پڑھے گا ایک سو پچانی رپے میٹر یہ چھجے چھجے گا تو نہیں یہ گھرنٹی ہے یہ دیکھیں نہیں اس طرح کر چھجی گیا کلر اتر گیا پھٹ گیا کسی بھی صورت میں واپسی ہے وہ نہیں پھٹتی ہوتی واپسی ہے بل پر لکھ کر دوں گا ہر لحاظ سے واپسی ہے موٹا پھٹ Да یہ میرے پاہلوز پڑھا ہوگا ہے فیک پڑھا ہوگا ہے یہ ایسا ہے کہ لوگ پشمینہ پڑھا پڑھا ہوگیا ہے پشمینہ پڑھا ہوگیا ہے یہ میں اس کا ذاتی سوصلہ ہے اسی کے ذات کا سود پینا ہوگا ہے یہ سود میں نے ایسا ہے جب میں نے یہ سودہ اکم سے ملے گا سڈ گرنسور پیگا پیکنگ کے ساتھ اور اس کا تھانکھا بیٹا یہ پشمینہ بھول نہیں ہے پشمینہ بھول بزار میں گھنڈی ہو گئی ہے مال میار کم ہو گئی ہے اس کا میار کم ٹھیک ہے اس کا یہ وہ والی بھول ہے کہ جو ساڑے گیران سوڑ کا سوڑ آپ کو اسے ہوسیل میں ملنا ہے ٹھیک ہے یہی سوڑ پھٹوں والے سوڑ دے رہے ہیں دو ازار کا بائیسو کا تہیسو کا چوبیسو کا پچیس اوڑ بے گا ہمیں کتنے کا ملے پر آپ کو اسے ملے کا ساڑے گیران سوڑ بے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایم وی ایس تیس بیس کا سوڑ یہ کتنے میں ہے ایک ہزار پچاس روپے گا پیکنگ کے ساتھ جاؤ مجھے روٹ لو جاؤ ٹھیک ہے کوئی آٹھ سو سڑے آٹھ سو کی رینج میں اور سوڑ نو سو کی رینج میں یہ ہے گل دستا وول گل دستا وول ٹھیک ہے دیزیل دار ٹھیک ہے یہ کس طرح سوڑا کو مجھ سے ملے گا سڑے گیران سوڑ بے گا پیکنگ کے ساتھ اس کی یہ پیکنگ گئی یہی کوالی پیکنگ گئی ہے دکھائیے گا یہ پیکنگ کے ساتھ اور ایک سوڑ بے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس رمزان بھائی جے ڈوڑ کی واشنگ ویر ٹھیک ہے میرے پاس کرنڈیاں جے ڈوڑ کی واشنگ ویر کتنے کی ہے ساڑے بارہ سوڑ کا سوڑ میں سیل کرتا ہوں پر میں نے نیو آفر لگایا بارہ س 2zer Caribbean ایک سو پچاس رپی میٹر 600 کا سوٹ ایک سو پچاس رپی میٹر میٹر ہے ایک سو پچاس رپی میٹر ہے چھے سو کا جوڑہ پڑے گا ایک تھان لے لو سوتھان لے لو ماہے سوڑ لے لو ہزار سوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ان کے بعد میرے پاس پڑی ہے جو بسکی ٹھیک ہے یہ کس طرح میٹر یہ بسکی اچھی ہوئی بسکی ہے دیکھیں اسے ملے گی ایک صخص heights دیکھیں تم کی سادچ طرف 1000 ڈالعموز اسے ام اف کی محمد فحد کی نامتب پی پوشن ڈالعموز کھار قمتند کتنے کا اچھے اسے شباب تیک ہی میکنے اچھے مقبت ایسے تھانگ کھولنے والا کوئی ایسان بات ہے یہ کپڑی ایسے تھے یہ سب سے اچھی کپڑی ہے کیسے میٹر یہ میں نے کہا 210 ھرپے میٹر جو اصل سوڑ ہے وہ خراب ہوجیتا ہے وہ نہ پہنے وہ پڑڑا پڑڑا گل جاتا ہے اس نے گھل نہ نہیں ہے اس کی کتنی برنٹی ہے یہ کیا کیا جانتی ہے دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ میرے کسٹمر کی جوتی ہے میرا سار کسٹمر کی جوتی ہے آپ کا سار اگر یہ کپڑے سوڑ خراب ہے رنٹی بل پر لکھے دیں گے نہ لکھ کر دی تو میں کہا میں بل پر لکھے دوں گا پھر ہی مال دوں گا ورنہا میں مال ہی نہیں دوں گا ٹھیک ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس کی اس کی سٹیمپوں یوں رہا ہے میسر کی یہ بیک پیکی ہاتھ ہی ہے اوپر دکھا ہوا میسر سب کو دکھا ہوا جی تھی ٹھیک ہے رمضان بھائی میرے پاس چھوٹے بارے کی ساری کوالٹی چھوٹے بارے میں میرے پاس پچاس کلر ہے ایک سو پچھے سر پہ میٹر لائٹ کلر ہے ایک سو اٹھائی سر پہ میٹر دارک کلر ہے اور یہ پکی چونٹ چونٹ اہرش ہے یہ ہلکی ایٹم نہیں ہے پکی چونٹ اہرش ہے جو بچے سکول وردیاں دو دو تین سارا سکول وردی خراب نہ ہوئی یہ وہ بنا ہی ہے کشمڑ دی کھواش پر میرے پاس یہ ڈبل چونٹ میں چمک دمہم ہے جے ڈوڑ میں ٹھیک ہے جنیج امشید کس پر 117 100 را میرے پاس سارجوں کی یہ کیس پرائز پی ہیں تھیکھھر سارٹن ہے ٹھیک ہے 250 میں اس نے دے رہا ہوں کہ یہ اوفر ہے میرے بائی بن نے اس کے ساتھ کہنا کارٹن سٹن ہے یا کیلی سوٹن ہے کارٹن سٹن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کراچی والی ہے یہ گل چمک ہے تیرا انیس چمک کہیں چلی تو نہیں جائے گی اور حافظ فاہد ایک برینڈ حافظ فاہد کی بار تصویر لگی ہے کوئی بندہ کو کہہ میں حافظ فاہد کی دکان جی ہے تو نہیں کرنا تبار نہیں کرنا حافظ فاہد کی دکان یہ والی ہے ٹھیک ہے اور یہ شکل ہمیشہ ٹیرہ چورنجس ٹیرہ چورنجا پچی ٹیرہ چورنجا پچی یہ میرا کوڑا پائی لگا ہوا ہے اڈریس پورا ہے حافظ فاہد فیبریکس درمو والی گلی محمد دین کلازک بیکل اوپوزٹ دکان نمبر تیہتر چوہتر حافظ فاہد فیبریکس دکان نمبر تیہتر چوہتر ٹھیک ہے یہ آرے والی گلی میں آتا ہے نزد آرے والا ہے محمد دین کلازک بیکل کو سامر درمو والی گلی میں اور میرے بھائی بہنوں کو میں اتنی کے مہنے لگوا دوں گا کہ آپ نے مجھے ایسے دعا دیا کر نہیں ہے کہ یہ واقعی یہ ایماندار شخص ہے کہ جو دکھاتا ہے وہ ہی دیتا ہے یہ میرے ساتھ مجود تھے حافظ فاہد اور یہ آج کی انٹرسٹر کل میزن سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو تنسپ کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی کسی بہنیاں بھائی کا فائدہ ہو سکے اور اسی قصر میں ویڈیو ان کو دیجئے اجازت تگری ویڈیو تک لیے اللہ حافظ